باری کامیابی تو خیر آگے چلتے ہیں تو اس حالت میں اگر مرد بولنے والا ہو تو چک سکتی ہے اس سے روزہ مطلوب نہیں ہوگا کوشش یہ کرے کہ چک کے فوراں فوراں اس کو تھوک دیزایا کرتے ہیں اور افطار اور سہری کی کھانے کا تو ویسی ہی حسابنی اللہ تعالی لے گا اور دوسری چیز آگے دوسری بات پہ آتے ہیں بچے کو کچھ چبا کر کھلانا اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک شروع کل تک جو ہمارے ٹاپک تھے وہ یہ تھے کہ چیزیں سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے مثال کے طور پر روزہ ہو جاتا ہے فراب ہو جاتا ہے ٹوپ جاتا ہے اور مقروح ہو جاتا ہے یہاں تک چل رہتے ہیں اور آج میں انشاءاللہ آج کا ٹاپک پورا ہے کل تک جو ویڈیوز بنی تین چار پانچ ویڈیوز کے اندر ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا آج کا ٹاپک کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی بنا رہا ہوں کرنے کو میں ایک ویڈیو میں بھی کر سکتا تھا پھر میں سوچ رہا تھا کہ جتنا جتنا مطالعہ کروں گا اتنا مطالعہ کروں جتنا مجھے بھی آد رہ سکے اور آپ تک بھی سیدری سے پہنچ سکے تو اس لئے آج جو ہے وہ کن چیزوں کی بات کریں گے کہ جن چیزوں سے روزہ مکروح ہوتا ہے نمبر ایک یہ کہ روزہ مکروح کچھ چک کر تھوک دیا تو روزہ مکروح نہیں ہوتا مکروح ہو جائے گا اور اگر کسی عورت کا خوان مرد حضرات کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مرد حضرات ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو چڑھاتے ہیں یا نمک تیز یا ہلکا روٹی کیسی بنائی ہے ہر طرح کے لوگ ہوتا ہے نا دنیا کے اندر کوشش کیا کریں مرد حضرات خاص طور پر کہ ایسے نہ کیا کریں بابا کی عزت احترام ہر چیز اپنی جگہ ہوتی ہے اپنی اہلیہ ہوتی ہے اس کی عزت اور سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہوتی ہیں اور ہر چیز میں نوک جوگنی اگر کوئی چیز نہیں اچھی لگ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ کے دیکھ لیں ان کی سنتیں دیکھ لیں آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی انشاءاللہ پر انہوں نے اپنی بیغمات اپنی زوجہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کس طرح حق گزارا اب پر چل جائے گا کتنی کتنی چیزیں لکھی ہیں کہ رمک زیادہ ہو کم ہو کس طرح انہوں نے برداشت کیا کس طرح کہا 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 کیا کیا ہمارے سامنے اپنے زمینیں چھوڑ دی گئی ہیں وہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے تب ہی ہماری کامیابی تو خیر آگے چلتے ہیں تو اس حالت میں اگر مرد بولنے والا ہو تو چک سکتی ہے اس سے روزہ مکرور نہیں ہوگا کوشش یہ کرے کہ چک کے فوراں فوراں اس کو تھوک دیزایا کر دیں اور افطار اور شہری کی کھانے کا تو ویسی ہی حساب نہیں اللہ تعالیٰ لے گا اور دوسری چیز آگے دوسری بات پر آتے ہیں بچے کو کچھ چبا کر کھلانا یہ بھی مکروح ہے اگر ضرورت ہے اس چیز کی تو بھی مکروح نہیں ہے دو چیزیں ہوگی اور نمبر دوسری چیز کوئلا ہے بازوںکات پنجاب سائٹ پر کبک کی آپ جیسے ہیں نیتڑا کی پیش ان چبرانے ویلہ کے گفتاز ہوگا کوئلا ہے جس میں ٹھکتے ہیں اس میں لیکم دنداثے کی ٹائِویںیں گیوں کے ساتھ کر کرنے ویسے میں روزہ سے روزہ مکروح ہو گیا اور اگر وہ احلاک میں انتر جائے تو روزہ کوڑ پی کھوڑ بھی جاتا ہے ہماری چڑھیں how indeed تین چیزیں ہوگی اور چوتھی چیز پر آتے ہیں تو اگر مرد اپنی بیغم کے ساتھ بیٹھا ہے اور اگر تو انزال وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے خطرہ نہیں ہے تو پھر کیا نام آؤس کا انزال وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے تو پھر تو بوسہ لے سکتا ہے ہاتھ پکڑ سکتا ہے سب کر سکتا ہے انزال کا خطرہ ہے تو یہ سب کرنا بھی مقروب میں آتا ہے جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے اور اگر عورت عورت کے ہونٹ کو اپنے ہونٹ میں لینا اور خاص جسم کی حصے کا بڑھ جانا مرد حضرات کے یہ مقروب ہے بہت اس سے بچنا چاہیے اور اپنی جو سی مردانہ فاہ شہد یا عورت کے اندر دونوں جوان ہوں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اکثر پر ان سب چیزیں سے بچنا چاہیے اسے روزہ ٹوٹ جاتا اور اگر ایسا ہو جائے تو روزہ بہت زیادہ خطرہ بھی ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک مہینہ رمضان کے ہمارے پاس ہوتا ہے اور رمضان کے دن دن ہی ہمارے پاس اور رات کو تو پھر کوئی پبندی نہیں ہے اپنی بیغم ہے سب کچھ اپنے کوئی پریشان نہیں ہی اللہ تعالی ہم سب یہ پانچ چیزیں تھی جو میں نے کہا آج آپ کو ضروری ہے مکروب کون کونسی چیزیں تو میں ان دو چیزوں کو وزاعت سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کل کا آج انتیس پہ روزہ کچھ کہا نہیں سکتے کہ آج چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ پاکستانی حکومت ہے ماشاءاللہ ہماری تو ہو سکتا ہے اگر سعودیہ میں ہو گیا چاند نظر آگا تو شاید پاکستان میں بھی کل ہی اور آج چاند نظر شاید وہ تو دیکھنے سے پتا چلے گا جو بھی ہوگا راج نہیں کل جان رہا تو یہ تو کل میں آپ کو ان دونوں آخری چیزوں کو بھی صحیح ازاعت سے بتا دوں گا اور آخر جو کسی دیکھیں گے کل کون سا ٹاپک میں لے کے آئے تو کوشش کروں گا اس کو بھی وہ ٹاپک لے جائے ہوں جو کل کے دن کے اندران ختم ہوئے تاکہ پھر سپیشل کی ویڈیو اس کے بعد دوسرے ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنانا شروع کریں اپنا خیال رکھیں گا مجھے دعا میں آدھ رکھیں گا اللہ تعالی ہم سب کو امیل کرنے کی تو آپ کی عطا فرمائے اسلام علیکم اللہ حافظ